وح کیا خوشبو ہے تازگی کا نیا احساس کپال فیوری مشنر کے پہلے سندھ سے لے کر آخری سندھ تک اس کا بھرکور ذائقہ موڈ کو خوشگوار کر دیتا ہے ایک کمہ پھر سے سنتیں سنیں آپ لوگ تعلیم سے اظہار کیجئے وح کیا خوشبو ہے تازگی کا نیا احساس کپال فیوری مشنر کے پہلے سندھ سے لے کر آخری سندھ تک اس کا بھرکور ذائقہ موڈ کو خوشگوار کر دیتا ہے اب آپ نے دو طبعہ سن گیا ہے یہ تو ہاتھ کھڑا کریں تو بتائیں کون مجھے اس کا صحیح طریقے سے درائم آپ کو یہاں بس سنائیں گے ہاتھ کھڑا کریں چلیں لرس ارے بھائی کیا بات ہے آپ سنائیں گی بتائیں بتائیں کیا بات ہے اور کوئی کیا زائقہ ہے تازگی کا نیا احساس بھائی کپال فیوری مشنر کے پہلے سندھ سے لے کر دیتا ہے آخری سندھ تک اس کا بھرکور ذائقہ موڈ کو خوشگوار کر دیتا ہے کون سنائیں گی کون سنائیں گی آپ سنائیں گی واہ کیا ذائقہ ہے پہلے ذائقہ آپ نے اس کا پہلے سے آخری ستھر موت کو خوشگوار کر دیتا ہے ہاتھ پڑھنا کریں بھئی جو سب سے اچھا سنائے گا اس کو سکتا ہے مجھے میں کچھ کوئی نام ہوں تو آپ کو جانتے ہیں تازمیر کا نیرہ حسن ہے پہلے سکھی آپ نے گھونٹا موت کو خوشگوار کر دیتا ہے بھئی تعلیم نہیں چاہیے بھئی تحرہ ہو رہا ہے کہ ابھی تک ہے ممنٹم میں بہت ہی بھائی تو پھر سے سنے غور سے واہ کیا خوشگو ہے تازگی کا نیا عزاز نفال پہنی مکشر کے پہلے سکھ سے لے کر دیتا ہے آخری سکھ تک اس کا بھرپور زائدہ موت کو خوشگوار کر دیتا ہے دیکھتا ہے آپ کو آمین کو لے گا ہارا کریں آپ کو رب جانتے ہیں کس میں دیکھتا ہے آپ کو رب جانتے ہیں سکتا ہے آپ کو دیکھتا ہے بھائی تو ہوں کیا خونسکل ہے کیا زائی ورہ مختبار تینیشترنٹ کیا ذکر آپ کی وجہ موسیقی 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 کیا ذائقہ ہے پال تالی اشتر موہ کو لگے لگے تو مزہ کو پالا کرتے very good very good try very good try وار بی وار مزہ آگیا کیا خوشگو ہے کیا ذائقہ ہے اس کا ایک سے آخری سکتر موہ کو کیا خوشگوار کر دیتا ہے تالی اشتر ہلو کبھی تپاہ پی ہے نہیں پی تو پی کے دیکھیں کیا مزہ ہے کیا تازگی ہے کیا خوشگو ہے ایک دفعہ پیئیں گے بار بار پیلکہ دے چاہے گا پیتے ہیں خوشگوش خوشگوشد نظرا ورہی سب لوگ ملکتانیے ملائے ہماری محبول میں جوش ہونا چاہیے آج سب ہمارے بہنے جو ہےنا وہ یہاں پر جوش کا اظہار اپنی تالیوں سے اپنے شور سے کریں گے اور اس کا ایک چھوٹے سا نمون میں اپنی بہنوں سے گزالش کروں گا کہ یہاں پر دکھائیں اور سب بہنے ملکتانیے چوہش میں تالیوں روچائیں اور تعلیم کے ساتھ آپ شور بھی کر سکتی ہیں تاکہ اور زیادہ خوبصورتی اور محفل میں اور جان آئے تو ابھی تک آواز نہیں کرلی یہاں پر کوئی آپ کا ٹیچر نہیں جو آپ کو منع کریے کہ آپ شور نہ مچائے گوڑ دھو تو سب لوگ مل کر ایک دوہ جوش کا انداز یہاں پر رکھنا ہے اور اپنی ایک موجودی کو احساس دے رہے ہیں کیونکہ آپ میں سے ایک بلے گی اپلاؤز پرنسس آپ میں سے جو کینڈیڈیٹ سب سے زیادہ یہاں پر جوش دکھائیں گی اپنی تعلیم اور سور کے صحیح آفل میں ان کو ہم دیکھیں دھمارا تلویشن سیزن ٹھو کے جانب سے ایک پیار بھرا توفہ تو مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ پتہ نہیں کتنی اپلاؤز پرنسسز یعنی شہزازیاں بند کر ہمارے گھر میں تشریب لائیں اور وہ آج کی ہماری ہوگی بھی رکھ تو پھر آپ کے ساتھ میرا مقابلہ ہے جوش آپ نے دکھانا ہے اور خیصلہ ہم نے آخر میں کرنا ہے کہ آپ میں سے کون سی کینڈیڈیٹ ہے جو واقع شہزازی بننے کے لائے ہیں اور آج انہوں نے اپنی موجودی سے احساس ہلا دیا اس محفل میں جان ڈالا آئی ہماری تین کنڈیڈیٹس کے مقابلہ ہوا تو ان تینوں کو ہم ایک ایک ٹوکن آف اپریسیشن دے رہے ہیں جو آگے ہمارے جس مقابلے ہوں گے ان میں یہ آ کر ہمارا فائنل جو ہے وہ مقابلہ چیت سکیں تو ان کے لئے پر سور تعلیم ہونے چاہیے ٹوکن اور اپریسیشن تینوں کو مبارک ہوا یہ آپ کا ٹوکن ہے یہ آپ کا ہے اور یہ آپ کا ہے اب آپ سیمی فائنل کے لائے سیدھا فائنل میں آسکیں بہت مبارک ہوا